امریکی انیورسی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مشکل الفاظ بولنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے نہیں بولنا چاہیئے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایک دن میں کہا بیٹھا ہوں میں نے کہا یار میرے ادھے سر کو درد ہو رہی آگے سے مجھے کہتا ہے درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص ہے میں نے کہا اس میں مجھے صرف ہے کا پتہ چلے تم نے کہا ہے اکسیرے خاص ہے اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ چلا اس نے کہا میں نے کہا یار کیا کہتا ہے بھائی درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص ہے دیڑھ کو کٹھا لگا رہا ہے مجھے نہیں سمجھائی میں نے کہا چلو جتنی دفعہ تم نے کہا دیا مجھے بھوک مار دو مجھے رام آجے گا کاغذ پہ لکھوا کہ اس سے میں ڈیڑھ مینہ یاد کرتا رہا ہوں پھر یہ مجھے میں اس طرح یاد ہوئے درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص ہے اللہ معاف کرے جنگی ہیلی کپٹر اٹھے نا تو اس میں سے اس طرح کی آوازیں آتی درد شکیکہ اس تو خود دوس اکسیرے خاص پھر آپ کو آرام آیا؟ آرام نہیں آیا مانسے مجھے اس کی ٹینشن لگ گئی تو میں درد بوڑ گیا یہ ٹینشن مجھے لے دے گئی کہ میں نے یہ کہنا کیسے ہے درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص آگے سے مجھے چار چار کے کہتا ہے کہ یہ پڑے لکھے لوگوں کے فکریں ہیں تمہیں کیا پتا؟ کچھ دن کے بعد میں چلا گیا ہوں ادھر واسا کے دفتر پانی کا بیل ٹھیک کرانے ادھر کو واسا کا ڈپٹی ڈریکٹر بیٹھا ہوا تھا کہتا جی کیا بات ہے؟ میں نے اس کو پڑا لکھا اپنا ہونے ثابت کرنے کے لیے بیل آگے را کے کہا میں نے کہا جی درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص ہے میں نے کہا جناب یہ دیکھیں ذرا بل آگے کر کے میں نے کہا درد شکیکہ کے لیے اس تو خود دوس اکسیرے خاص ہے اس کو صرف یہ جملہ بولتے ہوئے مزہ آ رہا ہے یہ مزہ لے رہا ہے وہ ڈپٹی ڈریکٹر کے دادا ابو پتہ نہیں لگنا اسے آئے ہوئے تھے وہ اپنے پی اے کو کہتا ہے حضور قبلہ ذرا بات سنیے وہ اس کے قریب آیا ہے کہتا ہے ہمارے مسائبوں کو بلائیے اور ان کو شانوں سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے بے دخلے دفتر کر دیں گے اب میں نے کہا کہ شانوں سے پکڑ کر کہہ رہا ہے بڑی شان سے لے کے جائیں گے وہ چار پانچ بندے آئے ہیں بعد میں پتہ چلیا کہ شانوں سے موٹوں سے کہہ رہا تھا انہوں نے مجھے ایسے موٹوں سے اٹھایا ہے اور بار سڑک پہ پھینک کے اندر چلے گئے شومئی قسمت کہ ان چاروں کا تعلق خطعی طور پر دور دور تک لکھنا ہوسے نہیں تھا ان کا تعلق میاں والی سے تھا مسٹر شومئی قسمت یہ نہ اس طرح کلاوی بولو ریسرچ کہتی ہے کہ بندہ بمار ہو جاتا ہے وفاقی وزیر خرشید شاہ نے کہا ہے کہ سولہ مارچ کی رات بارہ بچ کے ایک منٹ پر ہم نہیں نگران حکومت ہوگی شاہ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا یا تیرے موں میں خاک کیوں ان جیسا کوئی آئے گا یہی کیوں نہ ہے ان جیسا کوئی ہو سکتا اس طرح کی آپ بھی شاہ جی باتیں نہ کیا کریں میرا دل پھر بیٹھ جاتا ہے آپ کیوں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں ہمیں کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ جب سے آپ کے جانے کی باتیں شروع ہوئی ہیں پنچھے دفعہ میں اپنے ملے پہ مٹھا تک سی اٹھ چکا کیا فائدہ آپ کو ٹیم بتانے کا آپ کے شاہد دل میں ہے کہ کوئی کہے گا آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح جانے کی باتیں جانے دو پانچھت کے جائے بارہ بج کے ایک منٹ میں جا رہے ہیں اور دیکھیں منٹ منٹ گن رہے ہیں میں نے تو سنایا کہ کئی وہ ییر بیعہ کے پیچھ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ یارت میں ہی موت دے دے نا یہ منٹ منٹ وزیروں کو نہیں عوام کو گننا چاہیے ہیں یار وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ دین ہی نا وہاں ہے چہتے نا ہم ییر نہ ہو جیسے فلموں میں نہیں کہتا ہیرو پارو چہتے دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آر دی یہ فکر ہے اس کا موں سے نکلتا ہے یا تو پیچھے سے ویلن گوڑی مار کے مار دیتا ہے تمہیں لگا ہنس رہے ہو یہاں سے فلم اٹھتی ہے جب پتا چڑھتا ہے کہ پائیٹی پچھلا ہیرو تھا ویلن یہ تھا پاکستان کی سٹوری بھی کبھی کوئی ایسا ٹرن لے گی تو شاہ جی نے ٹیم نہیں بتایا جب ٹرن لے گی بارہ واج کے ایک منٹ پہ جس طرح نیو گھرن کا ٹیم نہیں بتاتی بارہ واج کے ایک منٹ پہ نکلے گی ریمن ڈیویس کو امریکی شہری پر تشدد کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنا دی گئی کیا ہوں جی فسیاک نہیں جب یہی طرح سے بندے مار کے نکلا تھا ہماری طرف سے چھوڑ کے تو اڑ گیا تھا میں نے اس وقت بات دعا دی تھی کہ جا ریمن ڈیویس بچنا نہیں ہوں تو اس نے بات دعا ہی کہا ہوں تو ہی سٹل ریمن ڈیویس بچنا نہیں دو سال قید میری شروع سے ہی بات دعا بڑی تے ہی ہے جیسے لوگوں کی یاد داشتے ہی ہی ہوتی ہے میری بات دعا بڑی تے ہی ہے کیا مجھے دمکی دے رہے ہو نہیں بیسے میں بتا رہا ہوں الانٹ کر رہا ہوں تمہیں بچپن سے ہی ہے میرے ساتھ بات دعا میری بڑی شارپ ہوتی ہے اور فوراں ایکسپٹ ہوتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں ابو نے میرے بڑے بھائی کو پانجر پہ دے دیئے میں پاس گھڑا ساڑ کھڑ رہا تھا نکل گئے میری یورت ہی نہیں ہوئی پانجر پہ مانگنے کی اب میں نے غصے میں کہا دیا اپنے بڑے بھائی کو میں نے کہا یا اللہ اس کے پانجر پہ یہ گواچ جائے اور مجھے مل جائے لو جی اس کے پانجر پہ یہ گواچ گئے مجھے نہیں ملے اگر اس کے گواچ گئے میں نے پھر ایک فقیر سے پوچھا میں نے کہا syncر پہ یہ دی esk کہ اس کے پانجر پہ یہ گواچ جائے اور مجھے مل جائے اس نے کہا 기�اد دیا یہ ہے کہ اس کے گواچ گئے مجھے مل جائے یہ دعا ہے تمہاری صرف باد دعا شاعر پہ دعا نہیں دیا اس اقدام سے انہوں نے یہ مسجھ بھی تو دیا ہے کہ قانون صرف امریکیوں کا ہے چلو ان کا صرف قانون ہے تو ہماری بھی صرف باد دعا یہ ہے کروشیا کی ایک ٹی وی آنکر آکسیجن کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہوئے سانس روکنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقتاً بے ہوش ہو کے گر گئی آئے ماست کے جائے یہ دیکھی ہے تم نے خبر یہ خبر یہ ہے کہ وہ ویچاری بتا رہی تھی کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سانس روکنے کا مظاہرہ کر رہی تھی تو سچی مجھے بے ہوش ہو جاتے ہیں میں اور آوان جی نہیں اپنے ریسرچر جو ہیں وہ ایک دفعہ برف باری دیکھڑے کے لیے گئے ماری اب جب میں تو پہلی دفعہ کیا تھا برف باری دیکھڑے مجھے کیا پتہ تھا آوان جی کہتے ہیں کہ آجی جی میاں یہ اسمبل کے چلنا یہاں پہ یہ برف کے اوپر سے پھسلتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کہا جی وہ کیسے میڈے مو سے نکلے ہیں وہ کیسے تو دڑام کی آوائی آئی ہے آوان جی کی ٹانگیں اوپر بار سار نیچے اور نیچے پڑے پڑے کہتے ہیں ایسے وہ دن گیا اور آج کا دن آیا آوان جی مجھے کوئی نسیت کرنے لگے نہ تو میں صدا کہ دیتا ہوں آوان جی مجھے دفع کریں آپ اپنا خیال رکھا رہے ہیں حسین کیا مکتوں تک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ہمیں یقین آپ مارے ساتھ رہیں گے موسیقی